اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیرہ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکی پہلے بچی بیمار تھے پھر میں بیمار ہو گئی تو اس وجہ سے بیچ میں سمد کی فورسٹ برڈے بھی تھی عبدالسمد کی تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی تو چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چل رہی ہے صفائی صبح کا ٹائم ہے یہ چولہ صاف ہو رہے اور آپ کو پتہ ہے ککنگ ہوتی رہتی پورا دن تو یہ بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے نہیں صاف کریں گے تو جس اس کے سٹینز ہیں وہ جو ہے نا پرمننٹلی ادھری رہ جائیں گے پھر وہ صاف نہیں ہوں گے تو چولہ صاف کرتے ہوئے گپ شپ بھی چل رہی تھی اور مینیو بھی ڈیسائیڈ ہو رہا تھا تو جب کام شام سب ختم ہو گئے پھر اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے مارکیٹ کچھ کام پینڈنگ تھے وہ کرنا تھا اور یہ ہیں دھیر سارے فروٹس انار اور سیپ اور یہ ہے گندہری میری بہت فیوریٹ ہے یہ چھوٹا سا مینی بزار لگتا ہے یہاں پہ تو یہ وہاں کی ویڈیو ہے یہاں پہ فروٹ سبزی سب چیزیں آرام سے مل جاتی ہیں بہت چھوٹی سی جگہ ہے بہت بڑی جگہ نہیں ہے اور یہ رکھے ہیں یہاں پہ جپانی پھل اور سبزیاں رکھیں ہیں اب جیسے کہ سردی آرہی ہے آپ کو سردی میں بہت سارے آپشنز مل جاتے ہیں سبزیوں کے گاجر آ جاتی ہے مولی آ جاتی ہے شکرکندی آ جاتی ہے میں آپ لوگ سے ریسیپی شیئر کرتی رہوں گی یہ ہیں پمکن یہاں پہ ساری سبزیاں مل جاتی ہیں تو یہاں سے ہم نے سبزیاں لی پھر ہم لوگ گھر آ گئے تھے پھر اس کے بعد جو انا ٹائم ہو گیا تھا ڈینر کا اب یہاں پہ بن رہا ہے ویجیٹیبل اینڈ چیکن سوپ میں نے لیے دو گاجر آدھا کپ مطر اور بنگو بھی ان سب کو ایک ہی برتن میں ڈال کے پانی میں اور ان کو اچھے سے پکا لینا ہے پھر ڈالوں گی نمک کالی مرچ اور ایک ادھر چیکن کیوب اور یہ ہے شملہ مرچ اور جو میں نے چیکن وائل کر کے رکھا تھا وہ اور ایک انڈا پھینٹ کے وہ ڈال دیا ٹھیک ہے اگر آپ کو سپائیسی چاہیے تو آپ اس میں چلی سوس ہوئے سوس ابھی ڈال دیں میں ہم لوگ تو ایسے بناتے ہیں تاکہ بچے بھی آرام سے پی لیں اور کارن فلور ڈال کے آپ نے اس کو تھک کر لینا ہے اور جی ریڈی ہو گیا ہمارا چیکن وائل جیٹیبل سوپ آپ چاہیں تو آپ سبزیہ سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ جی یہاں پہ بلک پپر ڈال دیا تھا اچھا کسٹڈ بنانا تو سب ہی کو آتا ہے اور اگر کسی کو نہیں بھی آتا تو بتا دیجئے گا میں آپ سے ریسیپی شیئر کر لوں گی میں نے بنایا تھا کسٹڈ ونیلا کسٹڈ اور جو سٹرابیریز تھی میں نے ان کو پکا لیا تھا تھوڑے سے پانی میں چینی کے ساتھ اور ویپٹ کریم لی تھی تو میں نے ان کی لیئرز لگا دی تھی تو میں نے یہاں پہ منی سرونگ رکھی تھی آپ جائیں تو آپ ایک ہی بڑے باول میں رکھ سکتے کیک کی بھی لیئر لگا سکتے اگر آپ کو پسند ہے میں نے جھٹ پٹ والا بنانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے کریم ویپٹ کریم سٹرابیریز اور کسٹڈ کے لیئرز لگا دی تھی تو یہ بن جکا ہمارا میٹھا بنائیں تھنڈا کریں اور انجوائی کریں اور یہ ہے ان کی فائنل لوگ بہت ٹیسٹی بننا تھا یہ کسٹڈ میں آپ سے ضرور ریسیپی شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکس ٹائم اچھا جی اب یہ ہے نیکس ڈے کا ٹھیک اب آپ لوگ یہ نہ سمجھے گا کہ میں نے سارے کلپس ایک ہی ٹائم میں ڈال دی میں گئی تھی مارکیٹ تو بارش شروع ہو گی تھی سمت کے دودھ اور پیمپرز وغیرہ لینے تھے بارش کا موسم ہو گیا تھا پھر بچوں کے لیے لیے ہم نے ڈونٹس لیے یہاں بیکری سے وہ لیے اور تیز بارش ہو رہی تھی بہت تیز اور اچھی خاصی چھنڈ ہو گی تھی تو یہاں پہ گرم گرم بن رہے تھے سموسے جلیبیاں رول پکوڑے سب چیزیں پھر جی ہم نے یہاں پہ گرم گرم سموسے لیے وہ کھائے انجوائی کیا بارش کی موسم کو انجوائی کرنے کے بعد جو کام پینڈنگ تھے وہ کئے اچھا یہ شاپ ہے کراچی کمپنی میں بیکنگ کیلئے یہاں پہ آپ کو سب چیزیں ایزلی مل جاتی ہیں ڈسپوزیبل برطن دیسی انڈے مولز فوٹ کلرز آپ کو جو چاہیے نا آپ صرف نام لیں اور ان کے پاس جو نا وہ موجود ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گاربیج بیکس ہیں ہر طرح کی برطن ان کے پاس سب چیزیں موجود ہیں تو آپ ضرور ویزٹ کریں جو اسلامباد میں ہے اور پھر ہم نے تھوڑا سا لیا ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹ لینے کے بعد پھر ہم آ گئے گھر کیونکہ رات میں تھی سب عبدالسامت کی فرسٹ پرڈ دے تو میں نے سوچا بغیر میٹھے کہ تو سیلیبریشن ہماری انکمپلیٹ ہے تو میں نے جرپٹ بنایا پلین کیک کیونکہ بچوں نے سبس کول بھی جانا تھا تو بس اس وجہ سے تو اب یہاں پہ میں بنا رہی ہوں سپانچ کیک میں پہلے بھی کئی بار ایسی پہ آپ سے شیئر کر چکی ہوں آپ جو نا یہ سپانچ ایک دن پہلے بھی بنا کر فریج میں رکھ سکتے ہیں جس ٹائم آپ نے ڈیکوریٹ کرنا اس ٹائم نکالیں اس کو رون ٹیمپریچر پہ رکھیں ہوں پھر اس کے بعد ڈیکوریٹ کر لیں جب سپانچ ریڈی ہو جائے سینٹر میں سے کٹ کریں فیل کریں کریم کے ساتھ ڈیکوریٹ کر لیں جھٹ پٹ کام کر رہی ہوں بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو اب میں رکھ دوں گی بیک ہونے کے لیے تھرٹی ٹو تھرٹی فائف منٹس کے لیے پھر اس کے بعد ملتے ہیں آفٹر تھرٹی فائف منٹس تادا یہ ہو گیا آپ سب کے ساتھ میجک دیکھا میں رکھ رہی تھی بیک ہونے کے لیے اور بن گیا کمپلیٹ کیک اچھا جی اب میں نے یہاں پہ کچھ نہیں کیا سپنج کو سینٹر میں سے کٹا ویپٹ کریم لگائی اور اس کو کر دیا ڈیکوریٹ سمجھ نہیں آرہی تھی چھوٹے چھوٹے میں نے ہارٹ بنا دی ون لکھا اور پھر جی ٹائم ہو گیا تھا کیک کٹنگ کا عبدالسامد بلکل ریڈی ہے اپنا کیک کٹ کرنے کے لیے اور سارے بچے بھی بہت ایکسائٹڈ ہیں تو اب آپ انجوئی کریں اور پھر انشاءاللہ میں ملوں گے آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں جو ہم نے پراپر سیلیبریشن کی تھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی